اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل زلکر نین ویل آگز تو کچھ دن پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں وائی بیر وینٹو فائف جی کے لیے وائنڈ شیلڈ بنوں گا اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ میں نے فرنڈ ایل ایڈی لائٹس بھی منگوائی ہے بائیک کے لیے تو وہ بھی انسٹال کروانی ہے تو ایک میرا جو سیف گارڈ کا مسئلہ ہے اسے بھی تھوڑی وہ سیڈنگ کراتے ہیں اور اس کا مسئلہ آپ کے ساتھ ادھر شیئر کروں گا تو یامہا شروعوں پہ ہم پہنچ گئے فرنڈز تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس وائی بی زی ڈی ایکس وائی بی آر جی بھی ٹھہ رہے ہیں اور وائنڈ شیلڈ بھی ہم ان سے پرچیس کریں گے کیونکہ ان کے پاس بہت ہی اچھی ایسیسری اور اچھی کوالٹیز بھی آپ کو ملتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سیف گارڈ بغیرہ باقی یہ بیک کیریئر ہوگے آپ کو مڈ فلاپ ہوگے اور سیٹ کور تک بھی ان کے پاس بہت ہی اچھی کوالٹیز ملتے ہیں یہ فرنڈ انجن گارڈ بہت ہی زبردست کوالٹی کا سمان ان کے پاس ملتے ہیں یامہا نور سٹار کے پاس میں ہمیشہ ان سے ہی چیز پرچیس کرتا ہوں تو یہ والی وائن شیلڈ ہم نے پرچیس کر لی ہے پرائیس کی بات کریں تو تلٹین ہنڈڈڈ اس کی پرائیس ہے اور بہت ہی اچھی کوالٹی کی ہے پیور چائنہ کی امپورٹ ہے اور کافی اچھی کوالٹی کی ہے تو اب ہم چلتے ہیں سیف گارڈ کی سیٹنگ کرانے موسیقی موسیقی کریش گارڈ جو کہ کچھ دن پہلے ہی میں نے اسٹرال کروایا تھا لیکن جس میکینک سے میں نے اسٹرال کروایا تھا تو اس نے ایکوریٹ جگہ پہ نہیں لگایا تھا اور دوسرا اس نے جو یو ٹائپ کلپ لگایا تھا وہ بھی صحیح سیٹنگ کے ساتھ نہیں لگایا تھا تو میں نے جیسے ہی اپنے ابراہیم دوست کے بائک پہ دیکھا جنہوں نے وائی بیر ون ٹو فائف جی کچھ ہی دن پہلے پر چیز کی اور انہوں نے یاما کے ایکوریٹ ڈیلر سے یہ اسٹرال کروایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کلپ اوپر اپنی ایکوریٹ جگہ پہ لگا ہوا ہے میرے جو سیف گارڈ کا کلپ تھا وہ نیچے اس جگہ پہ لگا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے سیف گارڈ کافی نیچے ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے میری ٹانگوں پہ یہ سیف گارڈ لگتا تھا تو میں نے جب اس کا چکیا ابراہیم بھائی کا تو میں نے فوراں ایکوریٹ ڈیلر کے پاس آ کے میں نے کہا کہ میں بھی اپنے سیف گارڈ کی سیٹنگ کرالوں جو کہ اس کے ایکوریٹ جگہ ہے اگر یہ اپنی جگہ پہ سیف گارڈ لگے تو یہ نہ ہی آپ کی ٹانگوں پہ لگتا ہے اور نہ ہی اتنا بڑا لگتا ہے اور نہ ہی بڑا لگتا ہے تو میں نے سیف گارڈ لگوایا تھا تو وہ کلپ اس کا نیچے لگانے کی وجہ سے سیف گارڈ ایک تو ٹانگوں پہ لگتا تھا اور دوسرا اس کی تھوڑی سی مطلب ہے کہ جیسے جیسے کے ایجسمنٹ ہوتی ہے وہ اچھی نہیں لگ رہی تھی تو انہوں نے بالکل اپنی جگہ پہ لگایا جہاں پہ اس کا یو ٹائپ کلپ کی جگہ بنوئی ہے اور یہ یامہا کے ورنٹی کلیم ڈیلر ہے یوسف ڈار بھائی جو کہ اوریجنل اسیسری آپ کو دیتے ہیں اور باقی ان کے پاس جو کہ ہماری آفٹر مارکیٹ اسیسری ہے جیسے کے وائنڈ شیلڈ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اسٹائل کی وائنڈ سکرین ہے اور یہ ہو گیا بیک کیریئر اور یہ فرنٹ لائٹ گارڈ جس کی وجہ سے لائٹ آپ کی ٹوٹنے سے بچ جاتی ہے باقی ان کے پاس تقریباً آل اسیسریز ہے پلک وغیرہ سیف گارڈ وغیرہ ائر فیلٹر سب چیزیں یامہا کی اوریجنل اور اچھی پرائس میں آپ کو مل جاتی ہیں اور اگر آپ ٹوننگ کرانا چاہیں تو ان کے پاس آ سکتے ہیں یہ یامہا کے ڈیلر کے اپنے میکینکس ہیں جن کے پاس کام تسلیسیں ہو جاتے ہیں تو بات کرتے ہیں وائنڈ شیلڈ کی تو وائنڈ شیلڈ میں اب اسٹال نہیں کروارا کیونکہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ فرنڈ لائٹ میں نے ایلی ڈی مگوائی ہے تو وہ جیسے آئے گی تو میں ایلی ڈی لائٹ بھی اسٹال کروارا لوں گا اور فرنڈ شیلڈ بھی اس کی اسٹال کروارا لوں گا باقی میں نے گارڈ بھی آن لائن مگوائی ہے اس کے ہینڈ گارڈ تو وہ بھی جیسے آئیں گے تو ان کو بھی اسٹال کریں گے اور بالکل اور اس پہ جلدی ایک میں شارٹ ٹور لگانے والا ہوں کیونکہ رننگ کپلیٹ ہو گئی ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایک شارٹ ٹور لگاؤں گا تو انشاءاللہ جلد میں شارٹ ٹور لگا کے اس کا بھی ریویو بناوں گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں سیف گارڈ جو کہ اپنی ایکوریٹ جگہ پہ لگ چکے ہیں اس کی وجہ سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بالکل سائیڈ سکوپ کے قریب بھی اتنا نہیں ہے اور ٹانگو کے قریب بھی اتنا زیادہ نہیں ہے اور نہیں ٹانگو میں یہ لگتے ہیں تو بالکل زبردست سیٹنگ کے ساتھ یہ لگتے ہیں اور آپ اس کی لائٹ اور فرنٹ وائنڈ شیل اور ہین گارڈ جب آئیں گے تو وہ بھی تینوں اسٹرال کروائیں گے اور اس کے ساتھ بھی آپ کو دکھائیں گے تو آج کی یہ ویڈیو تھی فرینڈز ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ تو اس کے ساتھ ذلکر رنمیلا کو اجازت اللہ حافظ بائے بائے